اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہرے بچو آج ہم اپنے ڈوافٹ یعنی پوائنٹس سیکشن سے چپٹر نمبر ایٹ بائم جس کا ٹائٹل ہے تیل آف کسٹور ڈڈریگن ہم آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے جو لاسٹ ایک دو پیراز اس کے ایک دو جو سٹنزاز ابھی باقی ہیں سٹنزاز نمبر سیکس اور سیون آج ہم ان کی ریڈنگ اور ایکسپینیشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں تو آج یہ ہمارا اس کا یہ فورت اس کا لیکچر ہے تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو پوائنٹس سیکشن پر چپٹر نمبر پور پر کھولیے تو سٹنزاز نمبر سیکس سے ہم اس کی ریڈنگ آگے شروع کرتے ہیں بلیندہ امبرس مستر لکڑی موان مورن فرہ پیریت ایک 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 وی اپس پوکبینک وی ایڈا تھا۔ کستور نے کہا کہ ہم مerdان شخص کو بہت زیادہ کی ات کرتا میں مجھے۔ نشت پائیٹ ان لائنز میں فرماتے ہیں کہ ڈاکو کو دیکھ کر بلنڈا ڈر سے پلی ہو گئی تھی تو مسترڈ نے بھی ڈر سے بری ایک چیک نکالی اور باگ گیا اسی طرح سے انک بھی چھپ چاپ گھر کی چیزوں کے نیچے چھپ گیا اور نینے چوہ بلنک نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنے بل میں ہی چھپا رہے تو اس طرح سے جو پیٹس بلنڈا کے تھے جن کو وہ زیادہ چہتی تھی جن کو وہ پیار کرتی تھی یعنی جو بہدوری کا ڈھونگ رہ چاہتی تھی وہ سب ہی باگ گئے اور یہاں تو چھپ گئے کہیں سے چھپا لیا آپ نے آپ کو اپنے بلوں میں اپنے یعنی بسترے یعنی گھر کے چیزوں کے نیچے تو صرف وہاں پر کسٹڈ ہی ایسا پیٹھ تھا جو اس وقت یعنی اس مسیبت کی گھڑی میں اس کی کام آیا جب ڈاکو یعنی کو کسٹڈ نے مارا تھا یعنی اب وہ مارا جا چکا تھا تو بلنڈا نے پیار سے کسٹڈ کو ایمبریس کیا یعنی گلے لگا لیا اور مسترڈ مسترڈ سے چاٹے یعنی مسترڈ اس سے چاٹنے لگا کسی نے بھی اس ڈاکو کے لیے کوئی گم ظاہر نہ کیا جو ڈرائگن کا شکار بن چکا تھا بہت خوش ہو کر انکو اور بلنڈ ڈرائگن کے چاروں طرف ناچنے لگی جس نے ڈاکو کو مار ڈالا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ننہ کھتا مسترڈ کچھ بولنے لگا وہ کہنے لگا کہ اگر وہ اولجن میں نپڑا ہوتا تو وہ کسٹڈ سے دو گناہ بہدر ثابت ہو سکتا تھا انکو اور بلنڈ نے بھی ویسا ہی کہا وہ کہنے لگے کہ وہ کسٹڈ سے تین گناہ بہدر ثابت ہوتی اگر وہ بھی اولجن میں نپڑ دی انکو بلنڈ اور مسترڈ کو اپنی بہدری کے بارے میں ڈینگے مارتے ہوئی سن کر کسٹڈ پھر پہلی کی طرح خاموش ہو کر سکون سے بیٹ گیا اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ وہ خوری طرح مانتا تھا کہ ہر ایک جانور اس سے زیادہ بہدر تھا But then soon the little dog Mustard opened his way. He said, that if he hadn't been confused he would have been twice as brave as Custer. Ink and Binnik also did the same thing. They said, that they could have been thrice as brave as Custer if they hadn't been left confused. On hearing Ink, Binnik and Mustard brag about their bravery. Kastoud maintained his usual calm. He simply and that he quite agreed everybody was braver than him. 7. بلنیدہ چیزا ہے ٹھیکٹی بدنہ سطر دیوارد ، لامتال fuckin ہے ، اجتب انتاری الآن شکریہ جدت کس کریں فرمائز رہا ہے۔ میں اس ل کی سطر پوری ، یہ ت witnessesこと یہاں ہے فرسول سطر طرح ، اس لبنوں والدین سطر طرح سطر طرح presents بھی تظیرہ برحالانی طرح ایک تباری عبارت اس کا بارید اور ہی طرح ایک تبارید کوئی نیست کچھ اپنی دنیا کسی تو مقینی جائی سکتا ہے بلنیوی اور ملین رابز سیلید کتے ہیں اس کے دردوی نیست کتنی گرہ موسی کھر 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 امید ڈاکا ، اور ڈاکا ، بایٹا ، آر دنگ چیز خبت ، ڈاکا ، کسی تلوڑی ، ڈاکا ، بیر دیگر ، ڈاکا ، بیر بیر محطان ، ڈاکا ، بیر بیر محطان ، موسیقی انہوں نے اوڑا نیش فرماتے ہیں کہ آگری جو یہ دو اسٹنزاز ہیں ان میں پہلے اور چوتھے اسٹنزاز کو صرف دوہر آیا ہی گیا ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عادتیں مشکل سے ہی چھوٹتی ہیں ڈاکو سے ان کی مٹبیر یعنی ان کی جو وہاں پر جو جگڑا ہوات ہونے کے باوجود کسی نے بھی کوئی سابق حاصل نہیں کیا ہے سب چیزیں اب بھی ویسی ہی ہیں جیسی وہ ہمیشہ سے رہتی آئی ہے یعنی کوئی تبدیلی اس بلنڈا کے ہاؤس میں نہیں آئی بلنڈا اب بھی اپنے چھوٹے سے سفید گھر میں رہ رہی ہے وہ اپنی کالی بلی کے بچے چھوٹے بچے اور اپنے چھوٹے سے اس گریگ رنگ کے چوہے اور اپنے ننے اس پیلے کتے اپنے اس چھوٹی سی لال گاڑی اور اپنے اس ننے پالتو ڈریگن کے ساتھ رہ رہی ہے وہ اب بھی انہیں بلنڈا اب بھی ریچ کی کھال کے بنیے کپڑے پیانتی ہیں اور خود کو بہت بہدر مانتی ہیں اینک اور بلک اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شیروں کا پیچھا کر کے انہیں سیڑیوں سے نیچے بگا سکتے ہیں مستر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اتنا ہی بہدر ہے جتنا گسے میں آیا ہوا کوئی چیتا ہوتا ہے اور آج بھی بیچاری کستر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ اب بھی ایک اچھے محفوظ بنجڑی کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے تو یہ تھی ان لاسٹ لائنز کی اس لاسٹ سٹنزا کی ایکسپلینیشن تو ان ان سٹنزاز میں یہاں پر کچھ ایکسپلینیشن کچھ ورڈس ہے ان کی میننگ میں پڑھ کے یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں سناتا ہوں مونڈ مانت ماتم کرنا یا دکھ محسوس کرنا گلی مانت خوشی گیریٹ مانت چکر کاٹنے لگے پریزنٹلی مینز جلدی سے فلسٹور مینز الجن میں پڑے ہوئی سٹل مینز اب بھی ریج مینز خطرناک گسا تو یہ تھی کچھ ایکسپلینیشن جو انسٹنزاز میں ہم نے پڑھی ہیں آج آج کی گلاس میں تو یہاں پر آپ جو یہاں پر کچھ ٹیکسیول قویسچنز ہیں یعنی سب سے پہلا قویسچن ہے میرے یقینی what are the characters in this poem list them with their poet names یعنی اس poem میں جو characters ہیں جیسے کہ آپ نے poem میں پڑھا ہے یعنی Ink, Blink, Mustard and Custard یعنی they are Blindas four little pets Ink is a black kitten Blink is a grey mouse Mustard is a yellow dog and custard is a little dragon تو یہاں پر اس question کا answer لکھنا ہے کہ جو characters ہیں انہیں ink, blink, mustard and custard and یعنی جو four pets تھے بلنڈا کے تو دوسرا question why did custard cry for a nice safe cage جیسے کہ آپ نے poem میں پڑھا ہے کہ custard کو بوزدل سمجھا جاتا تھا یعنی وہ بوزدل تھا اس لیے وہ cry کرتا تھا چلاتا تھا کس کے لیے وہ nice safe because he was a covered as he so he always cries for a nice safe cage question number three why is the dragon called a cowardly dragon کیمکی because وہ تو cowardly actions کرتا تھا یعنی childish manner behave کرتا تھا تو اسی لیے اس کو یعنی cowardly dragon کہا جاتا تھا تو اس کا لکھیں گے because he behaves in a cowardly and childish manner question number four بلینڈا tickled him she tickled him unmerciful why بلینڈا اس کو ستایا کر دی تھی اور ستایا کر دی تھی کیوں ستایا کر دی تھی کیونکہ کیونکہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ covered ہے یہ مجدل ہے because she thought him to be a coward question number five do you find the tale of caster the dragon a serious or funny poem give reasons in support of your answer تو یہ ایک funny poem ہے of course it is a funny poem the only purpose here is to create humor تو اس poem کا purpose ہے جو مقصد ہے یعنی جو point یہاں پر اس کا مقصد ہے یعنی یہاں پر اس نے create کیا ہے humor کو یعنی یہاں پر مزہ اس poem میں دیکھنے کو ملتا ہے the poem shows that sometimes ordinary beings can also perform acts of extraordinary courage تو اس poem میں ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی یعنی کچھ the poem shows that something ordinary being can perform یعنی جس کو مطلب انسان یعنی یعنی کسی کام کے لائق نہیں سمجھ تھا یعنی کسی کام کے لائق نہیں سمجھ تھا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی جو نکرنے والے ہیں یعنی یہاں پر ہم یہی سمجھ دیں کہ جس طرح سے جو بہدوری کا ڈاؤنگ را جائنے والی پیٹس تھے وہ تو اس وقت کام نہیں آئی جب جس کو کور کہا جاتا تھا جس کو بھجدل کہا جاتا تھا وہ اسی نے ایکسٹر اڈرنی ری وہاں پر رکھایا یعنی اس نے وہاں پر بہدوری اور حمد کے ساتھ اس پیریت کا مقابلہ کیا ساتھ 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 اس ساتھ کو بیلیدل این تو یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہی کہ ہم کسی کو نیچہ سمجھیں گے یعنی یعنی کسی مطلب اس کے مطلق غلط یعنی شگون غلط اس کے مطلق غلط کو یعنی اس کے مطلق غلط سوچیں گے سوچیں گے what is the rhyme scheme of the poem تو اس poem کی جو rhyme scheme ہے وہ ہے a b a b a a b a a b جیسے کہ یہاں پر دیکھئے آپ یہاں پر dragon اسی طرح سے flagon a اسی طرح hit beat him victim guirate pirate تو یہ جو rhyme scheme ہے a a b b rhyme scheme ہے تو یعنی پہلی اور دوسری لائن دوسری لائن کا last word یعنی ایک دوسری کی رائم کرتا ہے ہر ایک لائن میں پہلے اور دوسری لائن کا a یعنی جو جو last words ہے یہ ایک دوسری کے ساتھ رائم کرتے ہیں یعنی ان کی sound ایک جیسی ہیں تو اس طرح سے اس پائم کی جو رائم سکیم ہے وہ a a b b ہے تو اس میں جو پائم میں جو یہاں پر لائن جن میں similes جن لائن میں similes ہے تو وہ لائن ہیں جیسے کہ similes sharp as mustard mouth like a fireplace as brave as a barrel full of ears as brave as a tiger in a rage snorting like an engine like irons in a dangle like a robin at a wall تو images کا جن images کا یہاں پر یوز ہوا ہے اس پائم میں تو وہ ہے chimney پر نوز انکان بلنک chased lines down the stairs he went at the pirate like a robin at a wall انکان بلنک in ghillie did guide around the dragon that or the that is the pirate اسی طرح سے book which Linus of Setanza is used as a referent in the poem تو جیسے کہ یہاں پر جو referent یعنی linus and realio little pet dragon تو ان کو یہاں پر بار بار repeat کیا گیا ہے ان linus کو realio little pet dragon to اس طرح سے یہ کچھ کوئی سے کچھ ایگر سائنز کچھ تھے اس poem کی تو یہ ان کی تھوڑا سرسری طور پر آپ کو میں اس میں سمجھانی کی کوشش کی ہے تو آج کے کلاس ہم یہی پر اب افتدام کرتے ہیں انشاءاللہ کالا ہم اگلی پائم کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ باقی و السلام